پانچ دن کی لگتار تلاش کے بعد بھی بیٹی کی لاش نہیں ملی آپ کو بتا دیں کہ سترہ سالہ لڑکی جس نے اس ہفتے سوپور میں پیر کو دریاز جہل میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ذہنی دباؤ کا شکار تھی کیونکہ خاندان مالی طور پر کمزور تھا اس کی بیوہ ماں دن رات محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ برنے والی اکیلی ماں تھی لڑکی کا بائی گردے کی بیماری میں مبتلا ہے بستر تک محدود ہے بچوں نے دو ہزار نو میں اپنے والد کو کھو دیا ہے لڑکی ڈپریشن کا شکار تھی جس کے لیے وہ تقریباً تین سال سے توائی لے رہی تھی اس بیٹی کی لاش کا ابھی تک پتا نہیں چل سکا ہے انتظام یا اسے دریائے جہلن سے نکالنے کی تمام کوششیں کر رہی ہے تلاشی موہم آج چھٹے روز میں داخل ہوئی ہے جس میں ایس ڈی آر اپ ٹیمز کام میں لگی ہوئی ہے اس کے علا مقامی رہائی گیروں نے لاش کو تلاش کرنے کی برپور کوشش کی تاہم چھٹے روز بھی آج لاش کو ابھی تک برمت نہیں کیا گیا ہے کل کی بات کریں تو کل بھی کہی سارے لوگ دریائے جہلم کے اس مقام کے آس پاس نظر آئے جہاں سے اس لڑکی نے دریائے جہلم میں چھلانگ لگا دی آپ کو بتا دیں کہ آج چھٹے روز بھی لگاتار سرچ آپریشن جاری ہے لیکن یہی کوششیں کی جاری ہیں کہ کہی نہ کہی اس لڑکی کی لاش کو کسی بھی طریقے سے برمت کیا جائے کل کی بات کریں تو کل بھی کہی سارے لوگ اس دریائے جہلم کے آس پاس نظر آئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے نظر آئے کہ کہی نہ کہی انہیں اس بچی کی لاش مل جائے تاکہ اس کے آخری رسومات ادا کیے جا سکیں یہاں پر کہی سارے سوالات پائدہ ہوتے ہیں کہ اگرچو وادی کشمیر میں انجیوز اور سیاسی جماعتیں دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے لیکن اب وہ کہاں ہے کیا یہ مقامی اوقاف کمیٹی سوپور میں کام کرنے والے انجیوز کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ اس گریب خاندان کا دیکھ بال کیا جائے واضح رہے وادی کشمیر میں کہی سارے ایسے خاندان ہوں گے جو اس طرح کی زندگی اس وقت گزار رہے ہوں گے موسیقی 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 موسیقی